اسلام علیکم ڈیلی ایسٹرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدلی اکیڈمی اور حاضر ہیں ہم لوگ ریپروڈکشن چپٹر کے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ اس سے قبل ہم لوگ میرے ریپروڈکٹر سسٹم کو ڈسکس کر چکے ہیں آج ہمارے جو ٹوپک ہوگا وہ ہوگا ہارمونل ریگولیشن ان میرس کے میرس کے اندر کس طرح سے کون سے ہارمونل ریگولیز ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شور تو سبسکرائب اور دوسرا فرسٹیر کی ویڈیوز کو فیڈرل اور سندھ کی دونوں بکس سے ساتھ ہمیں دیکھنے کے لیے میرا ایک اور چینل ہے کومنٹ میں آپ کو مل جائے گا اس کا ننک تو وہاں سے آپ کو سبسکرائب کر کے اس کے لیکچرز بھی دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم لوٹتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو ریپرڈکٹر سسٹم کی بات کرنے تو لکھا ہوا ہے ہمارے جو ریپرڈکٹر سسٹم ہے وہ جو کام اپنے انجام دیتا ہے اس کے جو فنکشن سے یہ سارے ہارمون کی وجہ سے مینٹین رہتے ہیں آگے مزید لکھا ہوا ہے سب سے اہم ہارمون اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ لیوٹینائزنگ ہارمون اور انہیبین اور گونیڈو ٹروفن ریلیزنگ ہارمون تو یہ ہمارے پاس کچھ ہارمون ہو گئے کتنے ہارمون ہو گئے ایک دوسرا ہو گیا تیسرا چوتھا اور یہ پانچوہ تو پانچ ہارمون ہمارے ریپرڈکٹر سسٹم کے اندر میل کے ریپرڈکٹر سسٹم کے اندر اپنا کردار انجام دے رہے ہیں سب سے پہرے ہم لوگ تیسٹو اسٹیرون کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد باقی ہارمون کو بھی ڈسکس کیا جائے گا تو لکھا ہوا ہے تیسٹو اسٹیرون is the primary male sex hormone produced by the تیسٹیز اگر سوال آئے کہ which one is the primary sex hormone of male تو انسر اس کا تیسٹو اسٹیرون ہوگا تیسٹو اسٹیرون جو ہے تیسٹیز کے ذریعے سے پیدا کیا جاتا ہے اور اس کا کیا کام ہے لکھا ہوا ہے it plays a crucial role in development and maintenance of male reproductive tissues including the تیسٹیز prostate gland and the seminal vesicles اس کا ایک کام یہاں پر یہ ہے کہ یہ development کراتا ہے male organs کو male tissues کو اور اس کے راوہ ان کی maintenance بھی کراتا ہے جیسے کہ تیسٹیز کی maintenance تیسٹیز کو develop کرانا prostate gland کو develop کرانا اور seminal vesicles کو develop کرانا اور maintenance رکھنا ان کی یہ سارا تیسٹو اسٹیرون کو کام ہوگا مزید اکھا ہوا it is also responsible for the development of male sexual characteristics مرد کے اندر sexual characteristics secondary characteristics لانا یہ بھی اسی کا کام ہے کونسے secondary characteristics ہیں جیسے کہ facial and body hair growth اس کے علاوہ deepening of voice آواز کا بھاری ہو جانا اور muscle mass کا increase ہو جانا اور body hair کا آ جانا یہ سارے male characteristics ہیں جو کہ اس ہارمون کی وجہ سے آتے ہیں اس کے علاوہ لکھا ہوا it also stimulates the production of sperm یہ sperm کی production کو بھی بڑھاتا ہے follicle stimulating ہارمون جو ہی یہ پچھوٹر گلینر کے ذریعے سے produce ہوتا ہے لیکن کونسا پچھوٹری گلینر anterior پچھوٹری گلینر اور یہ ہارمون پچھوٹری گلینر سے produce ہوگا لیکن اس کا اثر تیسٹیز کے اوپر ہوگا مزی لکھا ہوا in males it promotes the development and maturation of sperm cells within the semi-fierous tubules of the تیسٹیز جو تیسٹیز کے اندر tubes موجود ہیں semi-fierous tubes ان کے اندر development کرانا اسپرمز کا یہ کام ہوگا ہمارے پاس follicle stemulating harmon کا اب اسپرمز جو develop ہوں گے لیکن یہ کون سے cells میں develop ہوں گے یہ سیٹولی cells جو semi-fierous tubes میں موجود ہوں گے ان کے اندر اسپرمز develop ہوتے ہیں تو وہاں اسپرمز کی development کرانا یہ کام ہوگا follicle stemulating harmon کا ہم نے کہا یہ تیسٹیز پر سر کر گیا تیسٹیز پر بھی کہا پر semi-fierous tubes پر اور semi-fierous tubes میں بھی کہا پر سیٹولی cells پر اس کے علاوہ لکھا اسپرمز کی پروڈکشن کے اندر کچھ پروٹین ہم ہو سکتے تو ان پروٹین کی بنانے کا کام بھی follicle stemulating harmon کا ہوگا اس کے علاوہ ہے inhабین اب inhабین کی بات کریں یہ پروٹین ہارمون ہے لیکن یہ کہاں سے ریلیس ہوگا اور اس کا کام follicle histrumin hormone کی سیکریشن کو روکنا ہوگا follicle histrumin hormone نہیں آئے تو اسپرمز کی فارمیشن بھی نہیں ہوگی تو یہ روکنے کا کام کرے گا فیڈویک سسٹم کا کام ہے اگر کوئی چیز زیادہ بڑھ چک گئے تو اسے کم کرنے کے لئے یہ inhibin hormone آئے گا اسپرمز کا زیادہ پوریس ہو چکے تو انہیں بیلنس رکھنے کے لئے کہ مزید اسپرمز کی پروڈکشن نہ ہو تب inhibin hormone آئے گا اور جا کر follicle histrumin hormone کو بول دے گا کہ آپ کام بن کر دیں پہلے سے ہارمون میں نام لکھے ہو ہارمون فولیکر سٹیمیلیٹن ہارمون اور اس کے علاوہ inhibin تو آپ کا جو جواب ہوگا وہ ہوگا inhibin which is produced by the test not by the pituitary gland تو pituitary gland جو anterior pituitary gland ہے وہ اسے پروڈس کر رہا اور اس کا اثر بھی ٹیسٹیز پر ہوگا جی این آریش اب اس کی بات کریں تو نام سے لکھا گونیڈو ٹرابن کو ریلیز کرانے والا ہارمون گونیڈو ٹرابن دراصل فولیکر سٹیمیلیٹن ہارمون اور لیوٹینائزن ہارمون کو کہا جاتا ہے کیونکہ گونیڈو ٹرابن ریلیزن ہارمون کی آنے سے گونیڈو ٹرابن نکلیں گے تو اسی لئے اس کو گونیڈو ٹرابن ریلیزن ہارمون کہا گیا ہے یعنی ایسا ہارمون جو گونیڈو ٹرابن کو ریلیز کرائے گا یہ کہا سے پردوس ہوگا ہائیپو ٹرابن ہائیپو ٹرابن میں سے پردوس ہوگا یہ اثر کرے گا پچھوٹر گلینٹ پر اور پچھوٹر گلینٹ پھر فولیکل اسٹیومیٹ ہارمون اور لیوٹین ہارمون کو ریلیز کرے گا گونیڈو ٹرابن ریلیز ہارمون کے باعے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو سیکریشن ہوتی ہے وہ نیگیٹی فیڈ بیک کنٹرل کرتا ہے نیگیٹی فیڈ بیک کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کم ہوگی بڑھا دی جائے گی اور اگر کوئی چیز بڑھے گی اسے کم کر دیا جائے گا لکھا ہوا ہے اگر ٹیسٹو اسٹیومیٹ کا کم ہونا یہ اسٹیومیٹ کرے گا ہائپو تھیلمس کو ہائپو تھیلمس جو ہارمون کو ریلیز کرے گا گونیڈو اسٹیومیٹ لیول کو مینٹین کیا جائے گا مزی لکھا اگر تیسٹو اسٹیومیٹ بڑھ گیا تیسٹو اسٹیومیٹ جو جو گونیڈو اسٹیومیٹ ہارمون کو اسٹرپ کر دیگا جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ دونوں ہارمون پوڈیوس نہیں ہوگی اگر یہ دونوں ہارمون پوڈیوس نہیں ہو رہے تو اس کا رکنا ان دونوں کو رک دے گا اور ان دونوں کا رک جانا جو ہے وہ اس کو رک دینا اسی طرح سے اس کا آنا ان دونوں کو لائے گا اور ان دونوں کے آنے سے یہ بھی آئے گا بک میں ہائیپو ٹھلیومیٹ کو اوپر دکھائے ہوا ہے اور اس اس کے آنے کے نتیجے بے یہ ہارمون آ رہے ہیں اور یہ دونوں کہا اثر کر رہے جس کی وجہ سے ٹیسٹو اسٹیرون پرویس ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ اسپم اور انہیبن پرویس ہو رہے ہیں جو لیڈنگ سیلز ہیں وہ پرویس کر ہیں سیرون کو اور سیمی پر اور یہ کم پرویس ہوگا نیگیٹ سائن کا مطلب ہے کہ اس کی ریڈیز بند ہوگی تو اس طرح سے اگر ٹیسٹو اسٹو بڑھ گیا تو یہ بھی اس پر بھی اثر کرے گا اور پرویڈکشن کم ہو جائے گی تو یہ مزید ریڈیز نہیں ہوگی تو دیر سیرون آج